یوں تو نون لیگ عدلیہ پر حملے کروا رہی ہے ان کا ماضی ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے آج کل حکومت کی جانب سے وقتن فوقتن ایسے بیانات دیے جارے ہیں جس سے عدلیہ کی توہین کا تاثر ملتا ہے مریم نواز نے بار بار اپنے جلسوں میں سابق اور مجودہ ججز کا نام لے لے کر ان پر تنقید کی ہے اور مطالبہ بھی کرتی رہی ہے کہ ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہو رہے اسے قبل رانہ سناؤن لابیڈہ کے چپے الفاظ میں ججز پر تنقید کر چکے ہیں اور انہیں اپنے کام سے کام رکھنے کا مشورہ بھی لے چکے ہیں کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ الیکشن میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ناظرین میرا مقصد کسی جماعت کی حمایت یا مخالفت میں نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میز بند سہر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سہر شاہ فیشل ناظرین کچھ اناثر عدلیہ کے خلاف نظم سازش کر رہے ہیں یہ اناثر حکومتی بینچوں میں سے ہیں یوں تو نون لیگ عدلیہ پر حملے کروا رہی ہے ان کا ماضی ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے آج کل حکومت کی جانب سے وقتاں فوقتاں ایسے بیانات دیے جارے ہیں جس سے عدلیہ کی توہین کا تاثر ملتا ہے مریم نواز نے بار بار اپنے جلسوں میں سابق اور مجودہ ججز کا نام لے لے کر ان پر تنقید کی ہے اور مطالبہ بھی کرتی رہی ہے کہ ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہو رہے ترازو کے پلڑے برابر کیا جائے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اب تو یہ حال ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اداروں نے بھی توہین عدالت شروع کر دی ہے الیکشن کمیشن نے عدلیہ کے فیصلے کے باراتس الیکشن ملت بھی کر دی ہے اور تاریخ بھی خود ہی دے دی ہے اور انتخابات کو نو مہینے آگے لے گئے ہیں حالانکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن خود یہ کہتا رہا ہے کہ اس کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد عدالت نے دوبارہ از خود نوٹس لیا اور ہنگامی بنیادوں پر سمات کا آغاز کر دیا عمر عطا بندیال نے پانچ رکنی بینچ کے سربراہ کے طور پر کیس کی سمات شروع کی ناظرین یہاں تک تو گیم بہت سیدھی اور سادہ نظر آ رہی ہے لیکن اندر ہی اندر گیم اور کھیلی جاری ہے عدیہ کے خلاف مبینہ سازش کی جاری ہے ججز کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاری ہے اس وقت وفاقی حکومت اسلام آباد میں گرینڈ سازش تیار ہو رہی ہے ججز میں اندرون خانہ شدید لڑائی جاری ہے جسٹس اطاب بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گروپ آمنے سامنے آ گئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بے اختیار کرنے کی حکمت عملی تیار کی جاری ہے یہ سب سازش کے تحت کیا جاری ہے یہ سازش سپریم کورٹ آف پاکستان اور ججز کی خلاف کی جاری ہے یہ سب کچھ الیکشن کے حوالے سے پیسلہ دینے سے روکنے کے لیے کیا جاری ہے لارجر بینچ بھی اس مقدمے کی سماعت شروع کر چکا ہے حکومت نے بھی نئی چال چلی ہے اور نیا اٹارنی جرنل میدان میں اتارا ہے حکومت کی ساری توجہ اس وقت ججز کی تائیناتی اور جس کے درمیان ٹوٹ ٹوٹ پڑھانے پر ہے موجودہ چیف جسٹس کی مدت آٹھ اکتوبر کو پوری ہو رہی ہے اور اگلے چیف جسٹس جناب جسٹس فائز قاضی عیسیٰ ہوں گے ساری گیم آٹھ اکتوبر کے بعد کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کھیلی جاری ہے اور موجودہ چیف جسٹس کے خلاف کمپین چلائی جاری ہے یہ سب کچھ تب شروع ہوا جب دو ججز کی جانب سے الیکشن کے پیسلے کے حوالے سے اختلافی نوٹ دیا گیا اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پورا دن میڈیا میں اس اختلافی نوٹ کو بار بار سنایا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ججز کے درمیان اختلافات سامنے آ رہے ہیں دوسرا چیف جسٹس کے الیکشن نبے روز میں کرانے کے حوالے سے دیئے گئے پیسلے کو بھی متعزاد بنایا جانا تھا آخر یہ اختلافی نوٹ کیا تھا جس کو بنیاد بنا کر فل کورٹ کی استعداد کی جاری تھی حکومت نے سپریم کورٹ کے پہلے سومٹو میں دو چار کے اختلافی نوٹ کو بنیاد بناتے ہوئے بیانیا بنایا کہ فیصلے کی مخالفت میں چار ججز نے فیصلہ دیا تھا اب ذرا میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں جب چیف جسٹس عمر عطابندیال نے پہلے سومٹو الیکشن دیا تھا اس میں انہوں نے نو رکنی بینٹ بنایا تھا جس میں دو ججز پر حکومت کو اعتراض تھا اور انہوں نے رضا کرانا طور پر الہدگی اختیار کر لی جبکہ دو ججز کو سومٹو لینے پر اعتراض تھا لہٰذا وہ اختلافی نوٹ دے کر سائٹ پر ہو گئے اس طرح نو رکنی بینٹ ٹوٹ گیا اور دوبارہ سے پانچ رکنی بینٹ تشکیل دیا لیا اور اسی بینٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشنز نوے روز میں کرائے جائیں جس میں تین ججز نے اس کے حق میں فیصلہ دیا جبکہ دو نے اس کا اختلاف کیا یہ سادھا سا مسئلہ تھا جسے حکومت نے اتنا پچیدہ بنا دیا اور اسی کو بنیاد بنا کر فل کورٹ کی اپیل کی گئی جس کے جواب میں چیف جسٹس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی سماعت کے دوران چیف جسٹس کی جانب سے انتہائی سنجیدہ اور سخت ریمارکس بھی سننے کو ملے چیف جسٹس کا ایک ہی سوال تھا کہ ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا اختیار ہے یا نہیں سماعت ابھی جاری ہے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے اپنا کیا فیصلہ سناتی ہے دوسری جانب نون لیگ نے عدلیہ پر ایک اور حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا حکومت نے چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا ہے یہ اسی سازش کا ایک حصہ ہے جس کے بارے میں میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے حق کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جارہا ہے یعنی چیف جسٹس تنہا از خود نوٹس نہیں لے سکیں گے بلکہ فل کورٹ کا سہارا لینا پڑے گا اس حوالے سے فوری قانون سازی پر غور کیا جارہا ہے لگتا ہے حکومت انتہائی خود سے میں ہے حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جس میں وزیراعظم شہباز شریف نے خاصا لمبا چوڑا خطاب کیا اس خطاب میں انہوں نے حسب روایت جہاں عمران خان اور ان کے دورے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا وہیں پر جسٹس پر ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید کی ان کا کہنا تھا کہ چیز جسٹس نے جس طرح حکومت کو مشورہ دیا اپنی کابینہ سے پوچھ کر فیصلہ کریں اسی طرح چیف جسٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی کابینہ سے مشورہ کر کر فیصلہ کریں ان کا اشارہ فل کورٹ بینچ بنانے کی طرف تھا اسے قبل رانہ سناؤن لابیڈھ کے چھپے الفاظ میں جج اس پر تنقید کر چکے ہیں اور انہیں اپنے کام سے کام رکھنے کا مشورہ بھی دے چکے ہیں بہرحال ان تمام کوششوں کا مقصد حکومت کا الیکشن نہ کروانا ہے کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ الیکشن میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ناظرین میرا مقصد کسی جماعت کی حمایت یا مخالفت میں نہیں ہے بلکہ میں عوام کے حق کی بات کر رہی ہوں یہ ہر حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ ملک میں انتخابات کر رہے اور عوام جیسے بھی چاہے جسے بھی چاہے اسے حکومت بنانے کا موقع دے انتخابات پر سیاسی پارٹی اور عوام کا حق ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ملک میں جیسے بھی حالات رہی ہوں انتخابات ہوتے رہی ہیں اور اب بھی ہونے چاہیے اسی میں ملک کی بقا اور استحقام ہیں کسی کے ساتھ ہی ناظرین مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ